السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگوں میت کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں اپنے کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ادرک اور لسن کا پیسٹ بنانے کا طریقہ کہ آپ کس طرح سے ادرک اور لسن کا پیسٹ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ادرک اور لسن چاہیے ٹھیک ہے ایک اس طرح کی جار کی بوٹل جو کہ ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے بچے جیم شوک سے کھاتے ہیں تو ہر گھر میں ہوتی ہے یہ والی اس میں آپ نے ڈال کے سٹور کر لینا ہے ادرک لسن آپ نے پہلے چھیل کے ڈرائی کر لینا ہے یاد رکھیں گیلا نہ ہو اگر تھوڑا سا بھی گیلا ہوا تو آپ کا جو ڈرک لسن کا پیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے اسے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کر کے اپنی ضرورت کے مطابق لے لینا ہے ہمارے گھر ادرک بہت کم مقدار میں یوز ہوتا ہے اسی لیے ادرک کام لی ہے اور لسن زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اور ہم وزن بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے اس میں جگ میں ڈال کے گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں ادرک اور لسن ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل پانی نہیں ڈالنا یاد رکھیں آئل ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائے سارا اس کے اندر آئل کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی ایڈ نہیں کرنا ورنہا آپ کا ادرک اور لسن کا پیسٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آئل ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو بند کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے میں آپ کو اس کا پیسٹ تیار کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمرا ادرک اور لسن کا پیسٹ تیار ہو گیا اب ہم اسے جار میں ڈالیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ڈال کے اپنے فریز میں سٹور کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بنا کے اس میں سٹور کر لیے اب آپ اسے فریز میں رکھ لیں یاد رکھیں کہ آپ نے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالنا ورنہ آپ کا پیسٹ خراب ہو جائے گا پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں صحیح سے بتایا نہیں آپ نے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دائی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا مل جائے